چلیں بجٹ کی بات کر لیتے ہیں پھر بجٹ پیش ہو گیا خیبر پختونخواہ اور سندھ کا بجٹ بھی آ گیا لیکن نہیں آیا پنجاب کا بجٹ نہیں آیا کڑا امتحان بن گیا ہے حکومت کے لیے اس بجٹ کو پاس کرانا اور پیش کرنا تین دن سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مہازارائی اس پر جاری ہے اور جو بجٹ اجلاس ہے اس پر اب ایک نیا بہران پیدا ہو گیا ہے گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی کا جاری اجلاس منسوخ کیا آج سے پہر تین بجے ایوان اقبال میں طلب کر لیا اور اس میں حکومتی عراقین کو شرکت کرنی ہو وہی بجٹ پاس کرائیں گے اور بجٹ پیش ہونے کا امکان ہے جبکہ جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہے پرویز الہی انہوں نے پنجاب اسمبلی کا جاری جو اجلاس ہے اسے ملتوی کر کے آج دوپہر ایک بجے بلا لیا یعنی کہ آج دو شوز ہوں گے ایک پنجاب اسمبلی میں اجلاس ہوں گے اور ایک ہوگا ہے ایوان اقبال میں تو الگ الگ یہ اجلاس ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کونسا قانونی ہوتا ہے کونسا غیر قانونی ہوتا ہے اس وقت جو اسمبلی کا سٹاف ہے نا وہ بچارہ بڑا کنفیوز ہے ایک طرف اس کا گھر ایک طرف وہ کہتے ہیں اس پر ایک نئی بحث شروع ہوگی اس پر تم نے آگے چل کے بات کرنی ہے لیکن دوسری جانب آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے بات کریں تو وہ حکومت کے لیے بہت بڑا چالنج بن گی ہے سخت شرائط کی وجہ سے ملک میں مہنگاری کا طوفان جاری ہے ڈالر دو سو پانچ روپے کی تاریخی بلندی تر پہنچ گیا ہے عوام کے لیے اچھی کوئی حاصلہ آفزہ صورتحال نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آئی ایم ایف پاکستان سے خوش نہیں ہو رہا اور ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے ایم ایف نے بجٹ اقدامات کو جو کہلے ناکافی قرار دے دیا اور مطالبہ کیا ہے کہ بجٹ کو مضبوط بنانے اور پروگرام کے قلیدی مقاصد کے مطابق ڈھالنے کے جو اضافی اقدامات ہیں وہ کرنے پڑیں گے پاکستان کو موشی بہتری کے لیے جو وہ فاقی وزیر ایسین اقبال صاحب ہے وہ بھی پیٹے آئے رہنماوں کے نقشہ قدم پر چل پڑے جی پہلے عوام کو روٹی کم کھانے کے کہا پھر چینی کم استعمال کرنے کا کہا پھر مہنگے ٹیماتر کی جگہ انہوں نے دئی استعمال کرنے کا مشورہ دیا اب نون لی کے جو فاقی وزیر ہیں وہ ایسین اقبال صاحب کہتے ہیں جی انوکھا مشورہ کیا ہے آپ سنیں ذرا ہم پھر ہم ببارہ سے بات کرتے ہیں میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک ایک پیالی دو دو پیالیاں کام کر دیں چونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں جے جائے جب تک کہ ہم اپنی چائے کی پیداوار میں خودکفیل نہیں ہوتے ہمارا فرض ہے کہ وہ ساری آئیٹمز جس پہ ہمیں اپنا قیمتی ذرہ مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے جب تک ہم اس بہران سے نہیں نکلتے پوری قوم کو اس مشن کے اندر شامل ہونا چاہیے میں تو سوچنے اس قوم کا کیا ہوگا جس کو چائے نہیں ملے گی سوچنے والی بات ہے اب سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں انہوں نے بھی دوسری جارب حکومت پر تابڑ توڑ حملے کیے اور ایک نیا سرپرائز دینے کا اعلان کیا اور کارکنوں کو اتجاج کی تیاری کی بھی دایت کر دی اب سرپرائز کیا ہے دیکھتے ہیں یہ سارے پاکستان کا نظام تباہ کر رہے ہیں انصاف کا نظام تباہ کر رہے ہیں اگر یہ رہ گئے یہ ملک کو وہ نقصان کریں گے کوئی دشمن نہیں کر سکتا تو مزدورو تیار ہو جاؤ میں آپ کو کال دوں گا اور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اتجاج کریں گے ان کے خلاف کچھ سم پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے تاریخ کا سب سے بڑا بیس لاکھ لوگ آئیں گے نہیں آئے پھر کہہ رہے ہیں پھر کیسے آئیں گے پتا نہیں اب نہیں پتا آپ شاید سپریم کورٹ کچھ ریلیف دے تو تب آ جائیں آمیرزیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے حصے کی باتیں ہم نہیں کرتے ہوں آمیرزیہ صاحب سے ہی کہلواتے ہیں آمیرزیہ صاحب گود بارننگ آئے ہوپ آپ ٹھیک ٹھاکیں اچھا یہ جو بیانات در بیانات سیاسی صورتحال اس کے ساتھ ساتھ اکنومک سیچویشن کیسے دیکھنا ہے آپ چلیں وہ بات جو ہے چائے سے شروع ہوئی صبح کا وقت اور مجھے بھی تک چائے کی ایک پیالی نہیں ملی بس گھر والوں نے سیریسلی لے لیا حیثن صاحب کی بات اس کی وجہ یہ کہ میں یہ نہیں کہ حیثن اقبال صاحب کے مشورے پر مل کر رہا ہوں لیکن آنکھ کھلتا ہی آپ کے سامنے بیٹھ گئے ہوں میں آ کر اچھا میں نے کہا کوئی نون لی کا ورڈ بینگ نہ موجود ہو آپ کے آس پاس تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ بڑا دلچسپ مشورہ ہے اور یقیناً عوام کو کان دھرنے چاہیے لیکن بہت یہ اچھا ہو اگر جو ہمارے حکمران ہیں عوام کو تو کہہ رہے کہ چائے کی ایک پیالی کم کریں لیکن علامتی طور پر وہ اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں جو بیٹھتے ہیں اس میں بڑا تیل خرچ ہوتا ہے ساتھ ساتھ کا انوائی چلتا ہے دس گاڑیوں کا پچاس گاڑیوں کا اس کو بھی ذرا کم کریں یہ سوزوکی آلٹوں میں آ جائیں کسی چھوٹی پاکستان کی بنیوی گاڑیوں میں سپر کرنا شروع کر دیں اس سے تیل کی بہت بچت ہوگی اور ہمیں بھی اس بات کے ساتھ ہوگا کہ جناب حکمران جو ہیں وہ عوام کے ساتھ ہیں ہم چاہے ایک پیالی کہ میں اپنی حد تک میں پورا دن چاہے نہیں پیوں گا اگر یہ اپنی بڑی گاڑیوں سے اتر کے چھوٹی گاڑیوں میں آ جائیں بہت اچھا ہوگا اور یہ دیکھیں آپ اس ملک میں بجلی کا بوران ہے یہ گرمیوں میں مئی جون کی گرمیوں میں سوٹ پہتے ہیں اور ایک نیڈیشن چلا کے جلاس کرتے ہیں تو بھائی کرتا کرتا پہنے چھوٹا سا مطلب ہے کوئی ٹی شٹ پہن کر آ جائیں اور اجلاس کریں ایسی کم چلایا کریں بہت اچھا ہوگا تو حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے کچھ اپنی باتوں پر عمل کریں اور خود عمل سے ثابت کریں کیونکہ فائد شاہری کر رہے ہیں ان کے عللے تلللے وہی ہیں بلکہ اس سے زیادہ پڑ گئے ہیں اور وہ عوام کو کہتے ہیں کہ جی چاہے گی پیالی نہ پیئیں تو خیر میں کیا کہوں اس پر جی جی وہ تو اگر آپ کو اتفاق وہی ہوگا آپ کسی سرکاری دفتر میں جائیں تو کوئی شاید کسی کلرک کا دفتر یویجلی ایسا نہیں ہوتا جس میں ٹیلی ویجن نہ ہو اور اے سی نہ لگاوا ہو اگر آپ سیکریٹریٹ میں کبھی چلے جائیں ہوپ سوکس سیکریٹریٹی والے مائنڈ بھی کریں گے میری اس بات کا لیکن ایسا ہے اچھا یہ جو عبران خان صاحب پھر احتجاج کی کال دے رہے ہیں لیکن اپنا جو ان کا فالور ہے اسے مسلسل کنفیوز کر رہے ہیں لگتا ہے خود بھی کنفیوزڈ ہیں پہلے تو وہ ایک گرین سگنل کا انتظار کر رہے تھے کہیں اور سے وہاں سے نہیں ملا پھر انہوں نے علم بغاوت بلند کیا نکل گئے اور مارچ کر دیا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ سے ابیٹ ریلیف لیکن اب دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک کور ملے ان کو تو یہ ان کا ورکر کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے اور کیا عمران خان صاحب کی پولیٹکس اس وقت چیلنجنگ صورتحال کا شکار ہے آمیر صاحب فیصلہ نہیں کر پا رہے دیکھیں سوال عمران خان کی کنفیوزن کا اور ان کی چیلنجنگ صورتحال کا نہیں ہے سوال اس وقت پورے ملک میں کنفیوزن ہے آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک میں کون جو ہے اس کو پتا ہوئے کیا ہونے جا رہا ہے تمام کے تمام سارے چیلنجز جو ہیں کہتے ہیں سب ہمارے سر پر آکے گر گئے ہیں ابھی آپ پنجاب کا تذکرہ کر رہے تھے آپ بتائیے کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ دو الگ الگ اجلاس ہوں بلکل وجہ اس کی ہے کہ جو ہی تبدیلی لائی گئی ہے اس کے خمیر میں ٹیڑا پن ہے جب بنیاد ٹیڑی ہو تو اس سے آپ سیدھی دیوار نہیں تعمیر کر سکتے تو بات یہ کہ ہر طرف ایک انفیوزن ہے ایک کیاوس ہے ایک انارکی ہے لوگوں میں غیر اقینی صورتحال ہے اور یہ دن بر دن بڑھتی جاری جتنا یہ بوران کہتے ہیں نا کہ طویل ہوگا اسی پورے تناظر میں دیکھیں امران خان بھی ہیں اور امران خان بھی ہے جو کبھی کہتے ہیں جیسے آپ فرمانے کے علم میں بغاوت بلند کرتے ہیں کبھی وہ رکنے کا کہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں جی میں تاریخی قول دوں گا جیسے سنا رہے ہیں کیونکہ جو سیاسی جتو جہد ہوتی ہے وہ بڑا ایک دن کی بات نہیں ہوتی ہے اس پر چیزیں آپ فیصلے کرتے ہیں پیچھے اٹھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں کیونکہ آپ عمل اور عد عمل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں پیدان جنگ میں جتنا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ پہلا بلٹ فائر ہوتا ہے آپ اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ دشمن کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کسی طرح سیاست میں بھی ہوتا ہے وہ سیاست کہتے ہیں وہ موزے تم کا قول ہے کہ سیاست جو ہے وہ بلا خوریزی کی جنگ ہے اور جنگ جو ہوتی ہے وہ سیاست ہے جس میں خوریزی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس کو بھی میں جنگ ہی سمجھتا ہوں اور عمران خان تو جہاد کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اپنی سیاست کو تو بڑا اس وقت ملک کی نازک صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ آوے کا آوہ ٹھیڑا ہے اور کوئی چیز آپ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جی اقلیتی حکومت پفاق میں بھی ہے اقلیتی حکومت پنجاب میں بھی ہے اور قومی اسمبلی میں بل منظور ہو جاتا ہے قانون سازی ہوتی ہے ایک سو بیس لوگ نہیں ہے وہاں پہ ایک جالی ڈمی اس بے اطلاع بیٹھی بھی ہے جس کو اگلی مرتبہ الیکشن جو ہے نون کی ٹکٹ پہ لڑنا ہے تو آپ بتائیے کیسے چلے گا یہ نظام جی اوورال آوے کا آوہ بگراہ میں آپ نے صحیح کام امیر جیسے دوسری جانے بھی جو آئی ایم ایف کی بہالی کے حوالے سے پروگرام کی بہت زیادہ ایک چالننگ صورتحال ہے اتنی سخت کڑی شرائط ہم نے مانی بھی ہیں ایم ایف کی اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اوورال پاکستان کے اندر جو سیچویشن ایکانومی کی بہتنی حوصلہ حوصلہ افضل نہیں ہے دوسری جانے پھر کہا جا رہا ہے ڈو مور ہمیں مزید آئی ایم ایف کو اس حوالے سے کڑی شرائط انہوں نے رکھ دی ہیں اب حکومت اس کو کس طرح سے کرے گی پیٹرول مزید مہنگا ہوگا بزلی مزید مہنگی ہوگی ڈالر کی بھی سیچویشن ہمارے سامنے ہے کیا چاہتا کیا ایف آپ نے کوئی حوصلہ افضل نہیں میں کہتا ہوں دل شکن ہے صورتحال اور اس کی جڑے بھی جو ہے مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے یہ نون لیگ آئی اس کی وجہ سے ہو گیا یہ پی ٹی آئی تھی اس کی وجہ سے ہو گیا اس کی جڑے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوتی دوزار آٹھ سے دوزار آٹھ سے اٹھارا کا جو ایک پورا دہائی ہم نے گزاری ہے اس میں پاکستان نے قرضوں کا امبار اپنے اوپر ڈالا یہ کہتا ہے ترقیاتی کاموں کے لیے ڈالا لیکن جناب وہ ترقیاتی کام جو اس کی قیمت بہت زیادہ تھی اور آج آپ پتہ ہے کہ جو بجلی گھر لگائے گئے اس کے ہم وہ چلا نہیں سکتے کیونکہ ان کی پیمنٹس اتنی زیادہ ہیں ہم ان کو نہ بھی چلائیں تب بھی ہمیں پیمنٹس کرنی ہوتی ہے تو ہم نے قرضوں کا امبار لازا جب پی ٹی آئے کی حکومت آئی تو اس کو مزید قرضیں لینے پڑے ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے اب آپ تصور کیجئے کہ جو سال میں ہماری ٹوٹل ٹیکس کا ریونیو ہے اس کا چھپن اشاریہ چار فیصد وہ ڈیٹ سرویسنگ میں چلا جاتا ہے ٹوٹل ریونیو کا فورٹی تھری پرسن ڈیٹ سرویسنگ میں چلا جاتا ہے تو ہمارے یہ اتنا ٹیڑا پنہ آگیا ہے جس کی جڑے جو ہیں بہت ماضی میں جاتی ہیں پھر دوسرا بڑا مسئلہ ہے جیسے آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ ہماری کرنسی ڈی سٹیبل ہے جب بھی کرنسی آپ کا اگر جیسے دو سو پانچ ہو گئی اور آپ مطلب ہے ڈالر کے بھاؤز بھی مزید بڑے جا رہے ہیں اس کا ایک افرات زر کا بھی اس کا ایک پریشر ہوگا اس کی وجہ سے مزید قیمتوں میں اضافہ ہوگا وہ ڈبل ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے جناب آپ کی فرات زر بڑھ رہی ہوتی کنسی ڈی ویلیویشن سے ایک اور امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے تو وہ سمحال نہیں سکی اس کا مقصروار سلسل سمجھتا ہوں کہ جو رضا باقر پچھلے گورنر تھے انہوں نے جو آئی ایف کے شاعروں پہ انہوں نے جس طرح کا تماشا لگایا اس ملک میں بڑھایا اور جس طرح سے یہ کام کیا اس نے میکشن کو بلکل گھٹیوں پہلا دیا اور چار مہینے تھے تمہاری فیصلے نہیں ہو رہے تھے تین مہینے آپ نے سادش کی نظر کر دیئے ایک مہینے میں اور وہ امران خان صاحب کے بڑے اہم کھلاڑی پہ رضا باقر صاحب جن پہ آپ تنقید کر رہے ہیں امران خان صاحب تو آخر تک کہتے رہے ہیں کہ وہ ایک بہترین پالیسی میکر ہیں خیر آگے بڑھتے ہوئے کل ڈی جی آئیس پی آر نے ایک ٹیلی فونک انٹریکشن میں ٹیلی ویژن چینل پہ کامران چاہید صاحب کے ساتھ دوبارہ سے کہا کہ ہم نے ان ڈیٹیلز جائزہ لیا ایک تو انہوں نے شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تینوں سرفیس چیف چیئرمنٹ جوئنڈ چیف سف سٹاف کمیٹی کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ بھی موجود تھے ڈی جی آئی بھی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں مکمل انیلیس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلی حکومت کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی کل پھر کہا اور غالباً یہ تیسری دفعہ کیٹیگوریکلی جب پاک فوج کو یہ بتانا پڑ رہا ہے اور کہنا پڑ رہا ہے عمران خان صاحب کا بیانیاں کیا اب بھی اپنی جگہ پر موجود رہے گا یا پھر قوم کو وہ بات سننی ہوگی جو ان کی فوج کہہ رہی ہے دیکھیں بات کیوں تھی کہ اب دیوار کے کس طرف کھڑیں یہ بہت بڑا سوال ہے ظاہرہ کہ پاکستان میں جو فوج ہے وہ سب سے مضبوط ادارہ ہے اب تک عوام اس پر بہت اعتماد کرتے آئے ہیں حجب دوسری جانب یہ کہ ایک جس طرح سے عمران خان صاحب کی قومت کو اٹھایا گیا وہ ایک غیر مقبول جو تھا ایک عمل تھا اور اس کے اندر ٹیڑا پن ہے اس کے اندر آپ کو نیتوں میں فطور نظر آتا ہے کہ جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں تو اخرین فوج جو تحقیقات کی ہیں وہ سرانکوں پر اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے لیکن اس سے عمران خان کا جو بیانیاں ہے وہ بیانیاں کیا ہے عمران کا عمران کا بیانیاں ہے کہ جی ان کی حکومت کو اور ظاہر ہے کہ وہ اس میں جو ایک انٹیفرنس کا آپ لفظ کریں یا سادش کے لفظ کریں اس کی انٹیپریشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی انٹیفرنس کر رہا ہے تو پہلے اس نے سوچا اس کی منصوبہ بندی کی اسی منصوبہ بندی کو حکومت اٹھانے کی جو ہے اس کو سادش کہا جاتا ہے بلاول صاحب نے کہا جی وہ جو سادش ہے وہ بلاول ہاؤس میں ہوئی تو یاد کریں آپ کو بڑا تاریخی ان کا جملہ تھا اجھا اس میں ظاہر ہے کہ عمران خان کا بیانیاں یہ کہ جو جو فورن پلیئرز ہیں انہوں نے اب بات کی ہو جی کہ ان کی ایکٹیف پارٹسپیشن ہے انہوں نے مطلب شائر کنائیوں میں ان کی جو اس میں خلاف کو سپورٹ کیا یا وہ عمران خان کی اکمہت کو پسند نہیں کرتے تو یہ سارے ایک سوال یا نشان ہیں تو فورٹ کا موقع یقیناً اپنی جگہ پہ وہ تو فورٹ اس چیز کو بڑے سٹچرڈ انداز میں دیکھ رہی ہوگی کہ جی سادش سادش تو اس کو پھر مقالفین عمران خان صاحب نام دے سکتے اگر بلاول یہ کہہ بھی رہے ہیں تو ایک سیاسی موف تھی انہوں نے نمبرز پروف کیے عمران خان صاحب کی کسی ان کے پارٹی ممبر کو ساتھ بٹائے بغیر ان کی حمایتی جماعتوں کی حمایت آزل کی اور ان کو ہٹا دیا کہ تو درست کہہ رہا آپ ایک پولٹیکل موف تھا لیکن پولٹیکل موف بھی جو ہوتی منصوبہ بندی ہوتی اگر آپ فرص کریں پیپلز پارٹی کے چانے والے تو آپ منصوبہ بندی کہیں گے اگر آپ عمران خان کے چانے والے تو آپ کہیں گے سادش ہو گئی مالے خلاف ہوا یہ کہ دیکھیں ان کے الائز کو ان کے تحادیوں کیسے دور کیا ان کے تحادیوں کیسے دور کیا کہ انہوں نے کہا جی عمران خان کے اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں انہوں نے وفاداریاں بدل دی ہیں گوک کہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا لیکن مجھے دباؤ بڑا اس کو دیکھ کر تحادی جو تھے وہ چھلاک مرد آ کے دوسری طرف آگئے ان کو دیکھیں اشارے بھی ہوئے ہوں گے ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں اور بھی ہوئے ہوں گی تو یہ چیزیں بڑی ایک بڑی فیکچول ہے اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا بلکل سکتا اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس میں ہے کہ نواز شریف باہر بیٹھے میں ہے وہ وہاں سے کیا مطلب ہے دوریاں ہلا رہے ہیں ان کے کن کن سے رابطیں ہیں یہ سارے سوال یہ نشان ہیں صحیح اور تو میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو لیکن ظاہر ہے کہ جو اسوڈی جی آئی اسپیوٹ نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ ایک بہت بذل رکھتا ہے اور عمران خان اس کو دیکھے کہ کس طرح سے وہ ایک جوابی بیانیاں بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں کسی اور ایک سے جاتے ہیں لیکن اس پکشمانی ہونا چاہیے کہ حکومت جو ہے متنازہ ہے تبیلی جو لائے گئی ہے وہ غیر مقبول ہے اور اس کے جو بھی عمل کیا ہے اس سے پاکستان میں عدم استقام ہوا ہے اللہ صاحب نے کہا کہ ہم